سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن سن ہائی کورٹ میں پی آئیے تیارہ حاصل کی شفاف تحقیقات سے متعلق درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے ڈیپٹی اٹورنی جنرل سے استفسار کیا تیارہ حاصل کی رپورٹ کب تک آئے گی جس میں بتا گیا کہ وفاقی حکومت کا تیارہ حاصل کی رپورٹ بائیس جون کو پبلک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ڈیپٹی اٹورنی جنرل پاکستان نے سن ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ بائیس جون تک رپورٹ آنے کے امکان ہے وزیراعظم کی حداد پر رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی درخواست گزار نے کہا کہ بائیس مئی کو جو تیارہ تباہ ہوا وہ ناکارہ تھا جس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے تو استعداء کی پی آئی اے کے تمام تیارے گراؤن کر دے اور درخواست گزار سے استفسار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عدالت نے کہا کہ حادثے پر حتمی رپورٹ سے پہلے کوئی بات نہیں کر سکتے جس کے بعد سن ہائی کورٹ نے درخواست پر مزید سماک پچیس جون تک ملتوی کر دی حکومت پاکستان کا تیارہ حادثے کی رپورٹ بائیس جون کو پبلک کرنے کا اعلان عدالت نے کہا حکومت کو پہلے رپورٹ پبلش کرنے دیں بعد میں نوٹس کریں گے بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پی آئی اے حادثے میں ایک ہی گھرانے کے پانچ لوگوں کی میتوں میں سے دو کی شناکت ہونے کے بعد زین پولانی اور ان کی اہلیہ سارا زین کی نمازی جنازہ عالمگیر مجزد بہادرابات میں ادا کر دی گئی جبکہ ان کے تین بچوں کی لاشوں کی شناکت نہیں ہو سکی نماز جنازہ میں کاروباری شخصیات کے علاوہ موززین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مرہوم کے رشتہ دار محمد آیاز کا کہنا تھا کہ حادثے کی ذمہ دار پی آئی اے انتظامیہ ہے تاہم ذمہ داروں کے تائین کے لیے حادثے کی صاف اور شفاف اور غیر جانب دار تحقیقات ہونی چاہیے مرنے والے شہید ہونے والے تو شہید ہو گئے لیکن ان کے پیچھے جو خاندان زندہ ہیں جو ان کو اپنے پیاروں کی لاشے دھونڈنے کے لیے دردر بھٹک نہ پڑا ہے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں اور پولانی صاحب کے گھرانے کے جو پانچ افراد زندگی کی بازی ہار گئے شہید ہو گئے میں اس پر غم کا اظہار کرتا ہوں مرہوم کے ایک اور رشتدار محمد حسین نے کہا کہ دو لاشیں مل گئی ہیں اور تین کی شناخ نہیں ہوئی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلز رجل تین لاشوں کی بھی شناخ کر کے ہمارے حوالے کی جائیں دی این اے ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں لاشیں ان کے خاندان کو نہیں گئی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد شہید ہوئے تھے دو کی لاشیں مل گئیں جن کی جنازے آج پڑے گئے پی آئی اے حادثے میں ایک ہی گھر کے پانچ لوگوں کی میتوں میں سے دو کی شناخت کے بعد نماز جنازہ بادراباد میں ادا کر دی گئی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان نیچی انجیو کے تحت پی آئی اے تیارہ حادثے کے جواب حق ہونے والوں کی یاد میں شمیر روشن کرنے کی تقریب منقض ہوئی کراچی پریس کلپ کے باہر ہونے والی تازیتی تقریب کے شرکہ نے اپنے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے تقریب میں شرک کے قاتون عبینا اسلم کا کہنا تھا کہ حادثے سے قبل تمام مسافروں کے گھر والوں کو بہت امیدیں وابستہ تھی کہ ان کے پیارے گھر واپس آ رہے ہیں لیکن بدپسمتی سے حادثہ پیش آ گیا جس پر ہمیں بہت افسوس اور دکھ ہے اس کے حوالے سے ہمیں بہت افسوس ہے جو گھر والے ان کو تو زیادہ ہوگا کیونکہ ان نے امیدیں تھی کہ ہمارے بچے آ رہے ہیں بچے ہیں والدین ہیں سب کو آس ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر سب رشتہ دار ملیں گے لیکن ایسے موقع پر حادثہ ہوا بہت افسوس ہے تازیتی تقریب میں مرد اور خواتین شرک تھے تقریب میں شرک محمد ریاس کا کہنا تھا کہ ہمیں پی آئیے تیاری کی تحقیقات کی کمیٹی پر اعتراض ہے کمیٹی میں جونئر لوگ شامل ہیں کمیٹی میں پالپک نمائندوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے کمیٹی میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تحقیقات شفاف ہوتی سب سے پہلے سی ای او کو استیفہ دینا چاہیے یہ جو طریقہ کار ہے حکومت کا کہ اس سے پہلے کہ اس پہ کوئی کسی قسم کی تحقیق ہوتی ہے تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ تیارے میں خرابی تھی اگر تیارے میں خرابی تھی آپ نے پہلے سے تیہ کر لیا ہے پھر کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ نے کمیٹی ایک بنائی ہے ترتیب دی ہے اور وہ بھی اس پہ بھی ہمیں اتراز ہے کہ اس پہ سارے جونئر لوگ ہیں جونئر لوگ ہیں وہ اپنے سینئر کے خلاف کس طرح افتیش کرتے ہیں کس طرح تحقیق کر کے سینڈ بورد دے سکتے ہیں تیارہ حادثے میں جان بہاک ہونے والوں کی یاد میں شمی روشن سی ای او پی آئی اے کے صیفے کا مطالبہ کر دیا گیا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں کمی سے مطالق اگرہ کی جوانب سے وزارت خزانہ کو سمری بھیجوا دی گئی تھی جس میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت بیس روپے اٹھتر پیسے کم کرنے کی سفارش کی گئی تھی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل تیس روپے چورانوے پیسے اور لائی ڈیزل چوبیس روپے ستاون پیسے جبکہ مٹی کا تیل چوالیس روپے سات پیسے سستا کرنے کی سفارش کی گئی تھی وزارت خزانہ نے پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا ہے اعلان کردہ پیٹرول مصنوعات کی نئے قیمتوں کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ستائیس روپے پندرہ پیسے مٹی کا تیل تیس روپے ایک پیسہ فی لیٹر اور لائی ڈیزل آئل پندرہ روپے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے اور شہری کا کہنا تھا کہ لاغ گران سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول تو کم سیل کم ہو رہی ہے پیٹرول پمالوں کی اور اسکوٹریں بھی کم آ رہی ہیں اس وجہ سے ابھی عوام کو سیادہ فائدہ نہیں ہوا یہ جب چوبیس گھنٹے کے لیے کھلے گا پھر اس کے بعد عوام کو بہت فائدہ ہوگا اگر یہ رہے دام پیٹرولیم کی قیمت میں گیارہ روپے کمی کی سفارش حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی عمل درامد یکم جون سے ہوگا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاک فوج کے شبہ تعلقات ایامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام میں کہا کہ آج پاکستان اپنے بہادر امن دستوں کے قربانی کے جذبے کو یاد کرتا ہے پاکستانی امن دستے دنیا کے دشوار گزار اور سورج زدہ علاقوں میں انسانت کے خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں آرمی چیف نے کہا کہ اکمام متعددہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آمن دستوں کا عالم دن بنانے کا مقصد دنیا بھر کے امن دستوں کی کابشوں اور انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کا اعتراف کر کے انہیں خراج تحسیم پیش کرنا ہے عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف کہتے ہیں پاکستانی امن دستے دنیا کے شورج زدہ علاقوں میں انسانیت کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں اعتصاب عدالت اسلام آباد کے جج ازغر علی نے توشہ خان گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت کی نئے پراسیکیوٹر نے بتایا نواز شریف کے جاتی عمرہ پر سمن کی تکمیل کرائی گئی تاہم وہ پیش نہیں ہوئے نواز شریف آصف زرداری کے وارن گرفتاری جاری جبکہ یوسف رضا گلانی اور ملزم عبدالغنی مجید کو گرفتار کیا جوائے وکلہ صفائی نے موقف اپنایا کہ ملزم آصف علی زرداری اور انمر مجید اسپتال میں زیر علاج ہیں سفر نہیں کر سکتے چیرمن نیب نے وارن گرفتاری جاری نہیں کیے تو نیب پراسیکیوٹر کیسے گرفتاری کا کہہ سکتے ہیں عدالتی اس تفسار پر بتایا گیا کہ نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا جبکہ آصف علی زرداری کے وکیل نے حاضر سے استثناء دینے کی درخواست دائر کی عدالت نے سابق صدر کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور کر لی جبکہ تمام ملزمان کو گیارہ جون کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری زرداری کو حاضری سے استثناء مل گیا تمام ملزمان کو گیارہ جون کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرسٹھے نوٹیفکیشن پٹن